ہماری عورتے ہیں یہ عبوں کی عبوں کی آج جو سنے بڑھائے آپ مزہ آ رہے دیکھ رہے ہو توگید پرات ماشاء اللہ یہ ایسے نہیں تھے یہ اتنے بدفینہ ہو گئے تھے یعنی دو سو ساتھ پہلے کی بات اتنے بدفینہ اتنے عورتے ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیڑ نگرتی تھی اور کہتی تھی اے فجل اس کو فائل کہتے تھے فائل اے پیڑ کو فائل کہتے تھے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کرتا یا ہم کو شہر دے دے وہ بیسرہ بڑا فاغ رہے کواریوں سے جاتی تھی دلکھ پر ہم کو بیٹا دے دے تو ان وحابیوں کیا کواریوں کو بچھی بھی فائدہ ہوتے ہیں کیا ہم پیڑوں سے چچکی ماں نے پیس کو وہن سے دنیل آیا فائل سے فائل ہو گئی کوئی کمینا کہ کمینا فائدہ ہوا وہن سے دنیل آیا اس فائل کو کیا آپ ہون سے ہے کوئی سمجھنے دیا ٹھیک ہے جو دھولے دھولا بیٹھے آج عرب کے لوگ یہ ایسے نہیں تھے یہ بہت برے تھے بہت کچھ نہیں ہو گئے تھے ان کی کواری اور سے جاتی تھی دلکھ سے کواری اور سے جاتی تھی کہتے ہیں فائل اے فائل بیٹا دے بیٹی دے اور نہیں دے گا تو شوہر دے بگر شوہر کے لیے یہ جانک کی بات ہے تو بیٹھ آج کون اور عمل یہی ہے کہ وہاں بھی ہوگا بتا لوگ اٹھاؤ یہ آخری ویڈیو اس پر ایک پتا تھا بہت خوش دے گئے سکھو کوئی بھول کی نظر آئے اس کو کبر کر دو بڑا کبر اموشری پانیلہ تا پیدا اور جہاں کہیں کی اجیب بخبہ کبر نظر آئے اسے سکت کر دو یہ نبیوں کا کام ہے یہ صحابہ کا کام ہے یہ سلمانوں کو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے کبروں کو ان کو بمبلاش کر دو ان کو وہاں با اس دنیا سے نیست و نابون ہو جائیں باقی صرف اللہ مہدہ اللہ شریف کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا ذرہ ہیں یہ شیطانوں کا کھڑ ہیں جہاں مندروں سے بھی بکتا رہیں تم جہاں کی بات ہوں ہمیں ہی پر اس بات آگے جب لو جہاں کی بات کرتے ہیں جہاں کریں گے جہاں کریں گے جہاں کریں گے اب پہلے کی مندروں کو توڑ پہلے ان مندروں کو توڑ پھر ہندوؤں کی مندریں خود پہ خود جو ہے تمہارے ناروں سے ختم ہو جائیں گی اور ان کو بھی جارہ مسلمان ہو جائے گا اس لئے مسلمانوں اٹھو اور نوجوانوں خاص کرنے کے میری نسیت ہے اور جہاں گے بھی میری آواز جائے دنیا سے سارے مداروں کو پخت کر دو اور ان قدرگوں کی سینوں کے اوپر ان داریموں نے جو ان کی حجیلیں بیندے کھانے کے لیے خانقہ اور درگاہیں دنائیں ہیں اگر یہ آرے آئے ہیں ان کو ختم کر دو دنیا بٹھا دو شرک بٹھ جائے گا ختم ہو جائے گا تو اگر ان کو بموں سے اڑا دو چو آرہا ہے ان کو ہی اڑا دو تو ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہیں اپیدہ بھی سامنے ہیں سارے چیزیں دونوں چیزیں ایک انسان کو سمجھنے کے دو چیزیں ہوتی ہے اس کا نظریہ اس کا اپیدہ اس کا کردار کردار خراب ہے کردار یہ ہے کہ مازلہ بذہر کو سے رسول کے گمت کو تباہ کرنے کا خیال اور تصمور ان کے دلوں میں پڑا پڑا ہے تمنہ یہی دیئے پہ کہ موقع ملے کم یہ کام کر جائے اور عقیدہ تو یہی ہے کہ حضور کو کافر حضور کی ماں کافر حضور کے صاحبہ کافر تو ایسی جماعتوں کے پیچھے چلنا چاہیں گے آپ یہ ایسی جماعتوں کی پیچھے نماز پڑھیں گے ایسی بذہر کو جائیں گے آپ اور پھر کہیں گے یہ تو ملہوں کے سگڑے ہیں یہ ملہ کا جگڑا ہے کیا نبی سے جگڑا ہے ان کا تو نبی سے جگڑا ہے نا ہم تو اپنے نبی کے اسمت کے لئے لگ رہے ہیں نا اپنے نبی کی جو ہے الفات اور محبت کے لئے لگ رہے ہیں تاجیب کی بات ہے جو جماعت نبی کی محبت کے لئے لگ رہی ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان زیروں کی جماعتوں میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعویٰ کرتا ہوں ہم کو سننا ہے ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی بات ختم نہیں کہ آپ لوگ اتھرا شروع کر دیتے ہیں یہ سوڑا سا جی بھالت ہے پہل اگر آپ سے دوپ گئے ہیں بیٹے بیٹے تو وہیں بیٹھے سوڑا سا سمپا کر دیجئے کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ بیٹھے سنوئے آلے نہیں آپ جان دیتے بہت آلے ساڑھے تین بینٹے ہو گئے میں بلنے کبھی کلی نہیں چاہتے ہیں یارہ ساڑھے جارہ موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے یند جہاں آپ ہر آم ملتا ہے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کردے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کردے نبی مختارے کدھ mee جس کو جو چاہیں عطا کر دے بہم دیلہ ہمارا compra نبی وہ ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے ابھی بھاتل اللہ خاروق ابن الصحب قبلہ نے آپ کو بہت مقصر تقریبی فرمائی اور ساتھ نے آپ کو دکھا بھی دیا ہم اور آپ بڑے نصیب والے ہیں بڑے عالی نصیب ہیں کہ قابلہ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے جانتے ہیں کس نبی کے اولاد کس نبی کے امت میں ہم ہیں وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرنے والا ہے کتنی محبت کرنے والا نبی ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور نبی کی عظمت نبی کی بڑائی میں کہا کوئی کیا کر سکتا ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات بھائی کی بات پہل کرتا ہے میں تو صرف ایک شیر پڑھ دے بتا رہتا ہوں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں آقا مشتفہ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں آقا مشتفہ جانے اور مقام مشتفہ کیا ہے مشتفہ کا خدا جانے اللہ علیہ السلام ہمارا کا ایک آیا آپ کا ٹو نبی وہ نبی ہم کو آزمت کل کر من جائیے وہ نبی ہم کو آپ کو ملا ہے قربان جائیے Simone سردان میراشگلی لیتر شریف لے گئے جی بلی امی ساتھ میں ہیں آپ نے دیکھا ایک فرشتے کو اس کا ایک پیار مغرب میں ہے دوسرا مشرق میں ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے ہے پوری دنیا اس کے سامنے ہے پر عمر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبلیل یہ کون ہے عرض کیا اے اللہ کے محبوب یہ خلطہ ازرائیل ہیں آپ نے فرمایا السلام علیکم خلطہ ازرائیل نے جواب کرتا فرمایا والے کم السلام یا احمد وہ فرمایئے خلطہ ازرائیل فرما دے والے کم السلام یا احمد جب نے ہمیں پوچھتے ہیں اس ورائل تمہیں ان کو جانتے ہو کہا ہاں میں ان کو جانتا ہوں پاکسے جانتے ہو ان کو کہا جبailleurs نے مجھ کو پیدا فرمایا جب اللہ تعالی نے مجھ کو پیدا فرمایا میرے کام میرے ذمہ یہ کام رکھا کہ جب جس کا وقت آجائے تو اس کی روح قبض کر لینا تو مجھ سے رکھ نے فرمایا کہ اس ورائل پوری دنیا میں جب جس کا وقت آجائے تو اس کی روح قبض کر سکتے ہو تمہیں حق ہے میں اخیار دیتا ہوں لیکن تمہارے اخیار میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے محبوب کے شہید علی پر کوئی اخیار نہ ہوں محانہ اللہ میرے محبوب اور محبوب کے شہید علی پر تو کوئی اخیار نہ ہوں میں تو جب سے جانتا ہوں جب میں پیدا کی رہے تھا میں ذمہ کام دیا گیا تھا بہت دیجئے وہ نبی ملا ہے ہم کو اس نبی کی ہمارے عمد میں ہیں وہ نبی سرکار کریم سبیلہ 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 ملنے ہی آئے ہیں دن پیدا گزر گیا صحابہ اکرام پریشان بھوم رہے ہیں ایک دن ہوا دو دن ہوا ایک صحابی پہاریوں کو جھرور کی طرف سے نکلے ایک چواہا بکنیاں شرا رہا تھا اسے پوچھا تمہارا تم نے میرے نبی کو تو نہیں دیکھا اس نے کہا میں تمہارا نبی کو نہیں جانتا ایک بار جانتا ہوں بین کو اس پہاری پر آج تین دن ہو گئے ہیں میں یہ اتنی درقنات آواز میں کچھ کہتا ہے کہ میری بکنیاں آج تین سے چارہ نہیں چر رہی ہیں وہ صحابی اوپر جانتے ہیں دیکھتے ہیں سرکار ایک گفہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گفہ کے اندر اللہ کی باردہ میں سرکاریز ہیں اور آز کر رہا وہ پروردگار حواری اومت کو ہمارے حوارے کر دے یارک تو حبلی اومتی یارک تو حبلی اومتی وہ مدینہ پاک پر گلیوں میں تشریف لائے اعلان کیا سرکار فلا فہاری پلکی فلا گفہ میں ہیں پورا میں نکتے صاحب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پورا مدینہ ملوہ حاضر ہے سرکار سر مبارک کو بھائیے مدینہ میں تین دن سے چورا نہیں جلا بچے بھوکے ہیں پریشان ہیں لیکن سرکار سر مبارک نہیں اٹھ رہا یارک تو حبلی اومتی کی صدائے حبل ہو رہی ہیں ہمارے اومت کے آقا ہم کو آپ کو یاد کر رہے ہیں یارک ہمارے اومت کو ہمارے حوارے کر کے مجھ کو ہوا فرما دے مشورہ کیا گیا کہ شہزادی پر پہنچ جاتے ہیں لائے جائے چونانچہ سیدہ باطمہ رضی اللہ عنہ کی باردہ میں حاضر ہوئے صاحب اکران عرض کی پورا ماجرہ بتایا گیا اور ان کو ساتھ رہ دکھے تشریف لائے اس پہاری پر حق سیدہ پا عرض کرتے ہیں بابا جان سر مبارک کو اٹھائیے سر نام بھا دویار عرض کیا چونتی بار میں آخر عرض کرتے ہیں کہ بابا جان سر مبارک کو اٹھائیے ورنہ فاطمہ قیامت آنے سے پہلے یہی قیامت بردہ کر دے گئے آپ نے سر مبارک کو تب اٹھایا اس سے آپ نے ان کی شہزادی کبھی اجمع کا پتا چلتا ہے بے رہان مقصد صرف کہنے کا یہ کہ جو نبی ابھی حضرت نے فرمایا تھا اس سرطان تشریف لائے دے دنیا میں تو آپ کو لب مبارک سے یار اپنی حبلی امتی کی صدا بلند ہو رہی تھی جب تک ظاہری طور سے اس دنیا میں حیات رہے اپنی امت کے اغاندوسار رہے امت کے لیے دعا فرماتے رہے جہاں موقع ملا امت کو پیش کر دیا عرب کی بارگاہ میں اور جب دنیا سے تشریف لے گئے حضرت اکباس رضی اللہ وہ فرماتے ہیں اس سرطان کے ربط لبھائے مبارک اوٹ مبارک پھل رہے تھے میں نے تانگ دائے تو اپنی امت کو یاد کر رہے تھے ایسے اے نبی کو ہم نے آپ نے پایا ہے میں نے وقت آپ سے دس منٹ کے لیا تھا بارہان جو بھی کچھ پوچھنا ہو آپ اپنے نبی کی بارگاہ سچا کر پوچھئے آپ اپنے نبی کے دربار میں جا کر پوچھئے اب آپ کہیں گے کہ ہم اپنے نبی سے کیسے پوچھیں اب آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نائبین موجود ہیں نائب موجود ہیں آپ ان نائبین رسول سے پوچھئے ان نائبین رسول سے پوچھئے دنیا کو کوئی مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمارا نبی نے حل نہ کر دیا ہو وہاں کو بتا نہ دیا ہو چاہے وہ ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہو دھرے میں زندگی کا مسئلہ ہو ماباب بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سروب کا مسئلہ ہو پوچھوں سے حسن سروب کا مسئلہ ہو دنیا کو کوئی مسئلہ ہو بطن پرشتی کا مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ہاں بطن پرشتی کی میں نے بات کریں بطن پرشتی کی بھی سن لی گئی ہے حسان الہند اللہ معمیر غلام علی آزاد راستی بلالہ میر رحمت اللہ آوے اپنے مشہور زمانہ تفنیح انہیں فرماتے ہیں معصول قرام میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مقتہ معظمہ سے مدینہ منبرہ تشریف لے گئے تو جو بھی مقتہ معظمہ سے مدینہ منبرہ جاتا تھا آپ پہلے مقتہ معظمہ اپنے بطن کا حال دریافت کرتے تھے بطن کی خرید پوشا کرتے تھے حضرت بلال رضی گان ہو تو وہاں پر جو بھاس پسکودار ہوا کرتے ہیں جس کو شاید غالبان خزرچ بولتے ہیں اس غجر بھاس کا بھی حال پوشا کرتے تھے مارم یہ ہوا ہمارے پرغمبر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن سے محبت تبھی ہم کو درست دیا ہے کہ دنیا میں جو انسان جس ملٹ میں رہتا ہو اپنے بطن سے محبت کرے ہم سنی اپنے بطن سے اس لیے محبت کرتے ہیں اور ہندوستان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے بطن سے محبت کرو کہ ہم بطن سے جو جس ہمارے بطن سے جو جس ملٹ میں رہتا ہو اپنے ملٹ سے محبت کرے اس کو مकوم احد کر رہا ہوں یا آلہ جو بھی دنیا کی بات پوشنا ہو دین کی بات پوشنا ہو اپنے خیال مرے پاک علیہ السلام کی باردہ میں جائیے اور ان علماء کرام پر رجوع کیجئے ہمارے علماء آپ کو ہمارے بکائیں گے اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا خاتمہ مسئل کے عالی حضرت پر رہتے ہی ہوئے قائم فرمائے مجھے یقین مانی مریعہ قریص نہیں کر رہا بلکہ سچائی ایمانگاری اس مسئل کے اس نمبر رسول سے اس کر رہا ہوں یہ لوگ قریص کر دیا کرتے ہیں یہ سید ہیں قرآہ ہیں مجھے اس کا کوئی ناز نہیں صرف اللہ کا شکر اور انسان تو سے ایسے خاندام میں یا ایسی جدو پیدا کر دیا ہاں ناز ہے ایک بات پر ضرور ناز ہے فقر ہے ایک بات پر ضرور پر ہے کہ بہم دلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور مسئل کے عالی حضرت پر چلتا ہوں مان اللہ مان اللہ تکریم مان اللہ مسئل کے عالی حضرت علماء علیہ السلت انہا خات اشادات حبور پا شاویہ انہا خات سیدو سمعباد پا شاویہ ایدان ایبیدار شیئر انہا خات باہرہار مریاں سب سے لینی بزرش ہے آپ کش بھی کریے اپنے مسئل سے صداقہ بھی نہ کریں وقت کا بھارہ خانداز اللہ ہمارا ہم سکتا ہم سکتے اہل خاندان کا مسئل درد مسئل خاتمہ ایمان پر فرمائے مسئل کے عالی حضرت خان ایتا ہی فرمائے راحت دوانے حالا نصر واللہ سلام علیکم ہم غریبوں کے آقا بے بے ہاں درود ہم غریبوں کے آقا بے بے ہاں درود ہم صادیلوں کی سراتیں کاش محشل میں جب ان کی آمد غور کاش محشل میں جب ان کی آمد غور دے جے سب ان کی شوقاتیں آمد غور ہم غریبوں کے آمد غور